وہ شب زدو میں سہر کا دماغ رکھتا تھا ہوا کے دوش پہ اپنا چراغ رکھتا تھا وہ شب زدو میں سہر کا دماغ رکھتا تھا ہوا کے دوش پہ اپنا چراغ رکھتا تھا جو کر رہا تھا رفو دوسروں کے زخموں کو جو کر رہا تھا رفو دوسروں کے زخموں کو وہ شخص آپ دلے داغ داغ رکھتا تھا وہ دشت غم کا مسافر تھا ایک دیوانا وہ اپنے دل کو مگر باغ باغ رکھتا تھا وہ اپنے دل کو مگر باغ باغ رکھتا تھا وہ جس کے عظم پہ قربان جوانیوں کا غرور وہ جس کے عظم پہ قربان جوانیوں کا غرور عمر د پیر بھی کیسا شباب رکھتا تھا عمر د پیر بھی کیسا شباب رکھتا تھا عجیب جاگتی آنکھوں میں خواب رکھتا تھا وہ نو کے خار پہ برگے گلاب رکھتا تھا خدا کے ذات پہ اس کا یقین کامل تھا وہ دل میں عشق رسالت مآب رکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور کرن کرن کو اجالوں کی بھیگ دیتا تھا کرن کرن کو اجالوں کی بھیگ دیتا تھا نظر نظر میں وہ صد آفتاب رکھتا تھا وہ اپنی زیست کے لمحوں کی لاج رکھتا تھا وہ اپنی زیست کے لمحوں کی لاج رکھتا تھا اور وہ کل کو اپنی تصرف میں آج رکھتا تھا وہ اپنی زیست کے لمحوں کی لاج رکھتا تھا وہ کل کو اپنے تصرف میں آج رکھتا تھا وہ ایک خطیب کہ شولا نوابی تھا لیکن وہ ایک خطیب کہ شولا نوابی تھا لیکن غضب کی دھوپ میں شب نم مزاج رکھتا تھا غضب کی دھوپ میں شب نم مزاج رکھتا تھا وہ خارزار محبت پہ چل رہا تھا مگر گلوں پہ قرض وہ اپنا خراج رکھتا تھا اور آخری شیر ہے وہ ایک مرد قلندر بھی کیا سکندر تھا وہ ایک مرد قلندر بھی کیا سکندر تھا جو اپنی پاؤں کے ٹھوکر پہ تاج رکھتا تھا وہ ایک مرد قلندر بھی کیا سکندر تھا جو اپنی پاؤں کے ٹھوکر پہ تاج رکھتا تھا میرے محترم جناب وزیر آدم پاکستان